پاکستان انٹرناشنل سکول جدہ انگلیس سیکسٹن کے جرہ تمام دو ہزار بیس کی اے لیول گریجویشن تقریب منقع کی گئی کاؤنسل جنرل پاکستان خالد مجید نے تقریب میں بطور مہمان خصوص سے شرکت کی خالد مجید نے کہا عالمی وبا کے باعث انتہائی نامسائد حالات کا سامنا کرنا پڑا آپ سب نے ان حالات کے جس انداز سے مقابلہ کیا اس کے لیے آپ لائق ستائش ہیں انہوں نے کہا امید ہے آپ مستقبل میں بھی اپنے اہداف کا حصول اسی طرح کامیابی سے جاری رکھیں گے سکول کے پرنسپل ادنان ناصر نے کہا کہ کرونا نے سب کو جھنجوڑ کر رکھ دیا اور یہ حقیقت باور کرائی ہے کہ اللہ کریم کے سوا کوئی طاقت موجود نہیں اور وہی قادر مطلق ہے انہوں نے طلبہ و طالبات کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس مادر علمی سے امید اور عزم نو کا پیغام لے کر جا رہی ہیں